بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبا ربا سابقا اپنے چینل پر کہوں گا خوش آمدی آج دعزید ہم بات کریں گے کیا عمران حان کی واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اس پر کچھ ٹویٹس آئیں بڑے انٹرسنگ بڑے زبردست قسم کے بڑے انٹرسنگ قسم کے اس پر کاملان چاہیدے ٹویٹ کی اکار بننے کچھ اس پر بات کی بھی تھی رابط والی ویڈیو میں اب میں اس پر کچھ بزید بات کروں گا کہ کچھ شرائط کیا رکھتی گئی ہے تحریک اتصاف کے لیے عمران حان کے لیے مفاہمت کے لیے یعنی واپسی کا جو راستہ ہے اس کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہے وہ شرائط کیا ہے آپ کو بتائیں گے اور عمران حان کیسے اس پر موقف کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ناظرین اتزاز ایسن صاحب کے بارے میں خبر آپ کو دیں گے کہ کیا بلاب الپٹو زرداری نے اتزاز ایسن کو یہ کہہ دیا سینڈر کا ٹکٹ مانگنے پر کے جائد داری کے صافیہ کٹینڈر پر چڑھے جا کے یہ کیا کہانی ہے اور پھر اس کے علاوہ بلوچستان کابینہ یہ بڑی دلچسپ خبر ہے اسے بسنہ کیجئے گا بلوچستان کابینہ جو ہے وہ سوہ مینہ گزر گیا ہے الیکشن کے بعد اب تک کشکی نہیں پاسکی خبر یہ ہے کہ ایک بہت ہی عام شخصیت جس نے اوکے کرنا ہے کابینہ کو وہ جو ہے اعتقاب پہ بیٹھی ہے یہ کہانی کیا آپ کو بتائیں گی اور ناظرین اس کے علاوہ آصف علی زرداری حکومت کی انشورس پالیسی قرار پا چکے ہیں نونڈی کے بہت چینی رانوانے کے لیے کہ آصف زرداری ہماری حکومت کی انشورس پالیسی ہے یہ کتنا ریارسٹک کا نونڈی کی کلکولیکشن یہ باری آہ کیا یہ غلط فیمی ہے یا کچھ فیمی ہے اور یہ معجرہ ہے کیا ایک اصل کے پیچے اصل منشورس پالیسی ہے یا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ خطرہ کہاں سے ہونا ہے حکومت کو اور پھر جناب پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان جب رابطے ہوں گے آنے والے دنوں میں تو ان رابطوں کے لیے رابطہ کار کون ہوگا آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور پھر اس کے علاوہ کوئی دیگر خبریں ہیں پورٹنٹ کو کراچی کے والے سے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کراچی میں بڑی مارا ماری چل رہی ہے سندھ کے اگر بالخصوص برکے اور آپ ایمکیو اور پیپلز پارٹی وہاں پہ آمنے سامنے آ چکی ہیں ان تمام خبروں پہ آپ سے ڈیڈیجیر کریں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں فیڈیو آپ کو پسان رہا ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں اور بیل آئکت پریس کریں اپنا فیڈبیک کومنٹ سکنے بائی دوئے ضرور دیا کریں اچھا سب سے پہلے ذرا یہ جو معاملہ ہے عمران خان کے ساتھ مفامت کا کہ کیا عمران خان کو مفامت آفر ہو رہی ہے کیا عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو رہا ہے یہ جو ڈیبیٹ ہے یہ کیسے چھڑی ڈیبیٹ ہے سے چھڑی جناب یہ ساری کی ساری مدر عباد صاحب نے ایک ٹویٹ لکھا کہ عمران خان کی واپسی کا سفر شروع ہو رہا ہے بلکہ شروع ہو چکا تو اس پہ بڑی ایک ڈیبیٹ ہے بڑی میں کیسے شروع ہو چکا کل اس پہ سونے پہ سوہاگا کمران شاہد صاحب کا ٹویٹ آتا ہے انہیں پیغام آتا ہے کہ بھئی آپ یہ ذرا دے دیں خبر کہ جناب کسی قسم کی کوئی مفامت کسی کو آفر نہیں ہو رہی تاہم اب جو درمیان میں جو باڈی ہے اس میسیج کی اس ٹویٹ کی وہ بڑا بڑا امپورٹن ہے کہ تاہم اگر نومی کے واقعات کی پبلکلی آہ ان واقعات کی مضمت کی جاتی ہے پھر پبلکلی معافی مانگی جاتی ہے عوامی یعنی عام معافی مانگی جاتی ہے غیر مشروع قسم کی اور پھر شکین دہانی کروائی جاتی ہے کہ آئندہ آپ ایسا کوئی بھی عمل یا فیل نہیں کریں گے تو پھر آپ کے بارے میں یعنی کہ سوٹے جار سکتا ہے یعنی یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میسج تیری کے صاحب کو دے دیا گیا ہے اور مفامت کا ایک مشروع راستہ دکھا لیا گیا بھائی this is the way یہ آپ راستہ اختیار کریں تب آپ کے ساتھ مفامت ہو سکتی ہے ورنہ کسی قسم کی کوئی مفامت نہیں ہوگی اب دوسری چاہتے ہیں باپ کو خان صاحب کا وہ پیغام یاد ہے پرسنل نے بات کی تھی کہ جی میں اس جنرل بائدگا کے ساتھ اگر بیٹھ سکتا ہوں دو مرتبہ اپنی حکومت سے نکالے جانے کے بعد کہ جس بندے نے میری مجھے حکومت سے فارق کیا میری حکومت رخصت کر دی مجھے وزیرات جنہی مجھے حکومت سے نکال گیا جس بندے نے اگر میں اس کے ساتھ دو مرتبہ بیٹھ سکتا ہوں تو میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں ملک کی خان صاحب بھی اس میں ایک پیغام ضرور دے رہے ہیں کہ میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں بیٹھ سکتے ہیں مفامت ہو سکتی ہے اسی پہ پیغام وہاں سے بھی آیا یعنی پہلے خان صاحب نے پیغام دیا کہ میں بیٹھنے میں بیٹھ سکتا ہوں میں اس پانجوا کے ساتھ اگر بیٹھ سکتا ہوں جس نے میری حکومت دو مرتبہ گھرائی جس نے میری حکومت گھرائی اس کے ساتھ میں دو مرتبہ بیٹھ سکتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہوں پھر پیغام آتا ہے وہاں سے یعنی پیغام خان صاحب نے میڈیا کے ثرو دیا یعنی خان صاحب نے میڈیا اسے گفتگو کی جو وہ اڈیار اجیر کے اندر ساتھ بھی گئے ویتے کبرج کے لیے ون نینٹی ملیند پانڈ یا ارکادر ٹرس کیس کی کبرج کے لیے بڑا امپورٹن ہوتا ہے اسے بستہ کیجئے کہ بڑا اہم چیز آئی ہے ہان صاحب نے پیغام رسانی کیسے کی تھرو میڈیا یہ خبر دی جناب کے میں بات چیت کے لیے تیار ہوں اگر میں اس چننل بادوازنسان بیٹھ سکتا ہوں بیٹھنے کے لیے میں اوپن ہوں پاکستان کی خاطر تو آگے سے جو جواب آیا وہ بھی میڈیا کے ذریعے آیا جواب آیا جی کامران شاہد کے ذریعے جس میں یہ کہا گیا جی کہ نو مئی کے بارے سے جو منہ بات ابھی کی ساری کے پروائیڈیڈ یعنی کے اندرس اگر آپ مضمت کر دیں نو مئی کے واقعات کی آپ اپنا کنڈکٹ ہی کرنے آپ آئندہ کے لیے آپ آم آفی مانگیں اور آئندہ کے لیے اندہانی کروائیں کہ آپ ایسے کوئی حرکت نہیں کریں گے تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو وہ پیغام جو ہے کوئی میڈیا کے ذریعے ہی خان صاحب کو بھی دے دیا گیا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے اس راستے میں اگر آپ آتے ہیں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے اب بال پھر سے وراندھان کی کوٹ پہ چڑی گئی ہے کہ بھئی انہوں نے مفامت کرنی ہے یا نہیں کرنی اس نے حامد میر صاحب نے خبر یہ دی ہے کہ خان صاحب کا موقف کچھ ہو رہے خان صاحب کا موقف یہ جناب کے جس نے مفامت کرنی جس نے بات چیت کرنی وہ میرے پاس پہلے چل کے آئے وہ میرے پاس آئے اور میرے پاس آکے وہ پہلے میری حکومت گرانے پر معافی مانگی جائے میرے ساتھ جو کچھ ہوا مقدمات قائم ہوئے جو کچھ اور میرے ساتھ جو ہوا حکومت سے رکھانے کے بعد اس پر مجھ سے معافی مانگی جائے پھر جو ہے بات چیت ہو سکتی آگے بڑھنے کے بارے سے تو خان صاحب نے یہ حامد نیر صاحب کے بکور انہوں نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے برحال کچھ تک کچھ برف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے پگر رہی ہے کر آپ نے دیکھا کہ نو مئی کے بھی کچھ ملجمان جو ہیں بیس کے قریب ملجمان انہیں رہا کیا گیا وہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں جس میں راول پنڈی کے ہیں کچھ دیر کے ہیں اور اس طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ انہیں رہا کیا گیا ہے اب جناب بات یہ ہو رہی ہے کہ شاید کوئی عید کے بعد مفامت کا مزید ماحول بنے گا لیکن حان صاحب نے اپنے میڈیا سے گفتگو جو انہوں نے کی تھی صافیوں سے غیر رسمی گفتگو ڈیالہ جیل کے اندر کی تھی اس میں انہوں نے آرمی چیپ کو ٹھیک ٹاک رگڑا لگا دیا تھا یعنی کہ بہت زیادہ حرزہ سرائی ہوئی تھی انسٹیٹوشن کے خلاف سپاہ یعنی فوج کے جو سپاہ سرائے ان کے خلاف بہت زیادہ سخت گفتگو ہان صاحب نے کی تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو اگر کوئی امکان پیدا ہو بھی سکتا ہے کوئی مفامت کا وہ کہیں یہ واحد وہ وجہ بن سکتی جو اسے جیپرڈائز کر دے کے بعد آگے نمبر سکے اب آگے بعد اگر نہیں بڑھتی تو اس کا وی فاورٹ کیا ہے اس کا وی فاورٹ یہ ہے کہ کیا آپ یعنی کہ تحریک چلا کے لڑکے کیا کوئی رائٹ لے سکتے ہیں موجودہ سکمسٹانسز پر اگر آپ دیکھو تو تحریک کے ساتھ کی قیادت کے اندر جس طرح سے ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہے مجھے نہیں لگتا یعنی میں تحریک کی کامیابی کی جو کنچی حاصل تحریک کی کامیابی تب ہو شکتی ہے خان صاحب اسے لیڈ کرنے ہو خان صاحب اگر نکلے ہو تو لوگ نکل آتے اس باقی پرواہ کیے بغیر کے میرے پر برچہ ہوگا مقدمہ ہوگا تھانی چلا جاؤں گا جیل چلا جاؤں گا لوگ اس باقی پرواہ نہیں کرتے لیکن خان صاحب اگر جیل کے اندر بیٹھے تو وہ قیادت جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے میں مصروف ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پیچھے کوئی اتنی بڑی تضاد میں لوگ نکل سکیں الیکشن ڈے پر رسک لیا جا سکتا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں تھا سرپرائز فیکٹر تھا بھئی آپ کسے جا کے ووٹ دیں تو لوگوں نے نکل کے ووٹ ڈالا تحریک انصاف کو لیکن احتجاج کیلئے لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے یہ ایک بڑی ایک بڑی ٹرکی یہ ایک صورتحال ہوگی بہر حال دیکھتے کیا ہوتا ہے پھر آپ لڑکے کس طرح سے خانصہ کو نکالتے ہیں بھئی یہ اس پہ جو مومنٹ جو ہے ایک گرینڈ الائس کی صورت میں شروع ہو چکی ہے بند کے حکومت کے خلاف وہ اس کا تیون کرے گی باقی جناب بزید جو خبریں ہیں اس پہ یہ ہے کہ بلوستان کابینہ حالت جائے کہ ابھی تک تشکیل نہیں پائی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک بہت ہی اہم شخصیت کہ جنہوں نے اوکے کرنا ہے جنہوں نے کابینہ کے ناموں کو اپروف کرنا ہے وہ سیاسی شخصیت سیاسی شخصیت تو نہیں ایک اہم شخصیت ہے وہ ان کے بارے میں تلات ہے کہ وہ اتقافے بیٹھے ہوئے اور ان کے اتقافے بیٹھے ہونے کی وجہ سے ان کے اتقافے بیٹھے ہونے کی وجہ سے بلوستان کی کابینہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گئی ہے اور پہلے بہانہ کیا گیا جناب کے بلوستان میں سینر کے انتخابات کی وجہ سے کابینہ نہیں بنائی جا رہی کہ سینر کے انتخابات میں ووٹ ٹوٹ سکتے ہیں پارٹی کے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لوگ جنہیں ایکوموریٹ نہیں کیا جائے کا کابینہ کے اندر وہ ٹوٹ سکتے ہیں ووٹ آگے پیچھے گا سکتے ہیں تو اس لیے پہلے یہ جواز تراشا گیا اس کا پھر بعد نے جی آیا جناب کے جی وزیرالہ ہے جو بلوستان کے آہ سفراز بکٹی صاحب ان کے بھائی بڑے سخت دیمار ہے تو اس لیے وہ دستیاب نہیں ہو تو کابینہ نہیں بن سکتی اب جناب معاملہ جو ہے وہ اثر خبر یہ سامنے آئی ہے کہ کوئی اہم شخصیت اعتقاف میں بیٹھی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آہ نام اپروو بھی تک اوکے نہیں ہو سکے تو وہ آہم شخصیت کون ہے آپ کو آگر آنے والے چند دنوں میں پتا لگ جائے گا میں فیلحال نام ان کا لینہ مناسب نہیں سمجھتا یہاں پہ بہرحال یہ وجہ ہے جو کہ بلوستان کی کابینہ سوہ مینہ گزر گیا ابھی تک کابینہ بلوستان کے دن نہیں بنی اب یہ کہا جا رہے کہ عید کے بعد بنے گی عید کے بعد کیوں عید کے بعد بننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اعتقاف میں نہیں خبر کلکل درست ہے اچھا جناب اگری جو حویرہ وہ جناب یہ ہے کہ آہ نون لیگ کی جو اب حکومت ہے وہ بینک کس پر کر رہی ہے ایک طرف تو موشن نکوی اور محمد اور انگزیب کو حکومت کی انچورس پالیسی پہلے سمجھے جا رہا تھا قرار گیا جا رہا تھا اب جناب معاملہ یہ ہوا ہے کہ معاملہ وہاں سے نکل چکا ہے اب معاملہ وہاں سے نکل چکا ہے اور خورم دستگیر صاحب نے کہا میرے پرائمے گئے ہم تو آج سے پری زرداری کے معاملے صدر میں ہونے کو حکومت کی انچورس پالیسی سمجھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا یہ ایسا ہو اس پر مالک صاحب کا بڑا انٹرسنگ تجزیہ ہے میں بھی ان سے کافی حد تک اگری کرتا ہوگا آج سے پری زرداری نے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کوئی اعتضامی عوضہ نہیں لیا آئینی عوضے لیا خود صدر کے عوضے پہ بیٹھ کے صدر بن کے بیٹھ کے کیوں بیٹھے صدر کا عوضہ وہ ہے کہ آنے بارے دنوں میں کا تحریک اتصال کے ساتھ مفامت اگر ہوتی ہے کسی بھی قسم کی تو وہ ہوگی تھرو پریزیرنسی پریزیرنسی سے اگر کوئی مفامت ہوتی ہے تو وہاں پہ زرداری صاحب بیٹھ کے وہ اپنی گیم بھی بنائیں گے وہاں سے موجودہ سرٹپ کے اندر نون لی کے ہوتے ہوئے تو گیم بن نہیں پا رہی تھی تو شاید وہ زرداری صاحب اپنی گیم بنائیں تو اس کے لیے ہی وہ اپنے انہی کے بلاور بھٹو زرداری کو ہی وزیران بنانے کے لیے زرداری صاحب نے موچہ سنبھالا ہے عوضہ صدر کا پریزیرنسی کا اور پیپلز پارٹی اور طریقہ انصاف کے درمیان بھی رابطہ کاری آنے والے دنوں میں شروع ہو سکتی ہے کہ نون لی کے معاملات اس حد تک بگڑ جاتے ہیں شروعات ہو چکی ہے کہ محسن نقفی کے معاملے پہ جو نون لی کے اندر سے بیانات کا پہلے سلسلہ شروع ہونا رانا ستا اللہ کی طرف سے پھر جناب ان کی مرضی کے افسران کے تقرر کے حوالے سے اس کو روک دینا بلکل بلوک کر دینا مریم نواز کی طرف سے ڈٹ جانا ان کے ساتھ جو ایک ان کی ٹھیک تھاک قسم کی ایک شروع ہو گئی ہے تھنگ گئی آپس میں جناب کے دو افسر پنجاب سے ان کو تقرر کیا محسن نقفی نے اسلام آباد کی اندر تو مریم نواز نے روک لی ہے کہ بھئی یہ کوئی ترکہ ہے نہیں دوں گی اب یہ اگر معاملہ ہونا سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنٹ ہے سنٹر میں نون لیگ کیا یا اگر خیبر پخت انہا کی گورنٹ ہے نہیں کیا تب ہی ان کی بزارت داخلہ کے لیے بندے دینے سے منکر ہو رہے اب کیپی کی بات کرو تو کیپی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تیپ آ چکا تھا مزیر آدم ہاؤس میں ملاقات علی بن گھڑاپور کی جب ہوئی تو اس میں تیپ آ چکا تھا کہ وہ آئی جی اور سوری چیف سیکرٹری کے معاملے پہ وہ علی بن گھڑاپور صاحب کے تجویز کرتا نام کو اہمیت دیں گے اس مسئلے کو حل کریں گے لیکن پھر وہ مسئلہ حال نہیں ہوا اب برکز کہا رہا ہے ماری مرضی کے شکیل قادر صاحب کو آپ لے لیں شیف سیکرٹری تو یہ اس وقت معاملہ کو اتنا اچھا نہیں چاہلا پنجاب کا اور سینٹر کا اپس میں جلے کے پی کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتے وہاں تحریک کے صافی گورنڈ بیٹھی ہوئی ہے بائی دے ہوئے اس میں بھی عمران ریاض نے خبر یہ دی ہے بڑی انٹرسٹک قسم کی بجائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران ریاض کے بقول یہ وہ یہ بتاتے ہیں جناب کے علی مین گھنڈا صاحب علی مین گھنڈا پور صاحب یہ کہتے کہ مجھے گیارہ مرتبہ شباہ شریف صاحب ہے وزیرالہ بندے کی مبارک بات دی یہ ایکسپٹ کرتے ہوئے کہ شاید یہ مرکے مجھے ایک مرتبہ مبارک بات دے دے وزیرالہ بند تجرب ہونے کی ان گھنڈا پور صاحب نے وہ مبارک بات نہیں دی اچھا کل سے پی ٹی آئی نے بھی نہ ذرا وہ راوی چینی چین والا ذرا وہ ماحول بنانا شروع کر دیا ہے کبھی وہ فوٹیج ایک رہا تھا علی مین گھنڈا پور صاحب جو ہے وہ وزیرالہ ہوسٹ میں کرکٹ خیر رہے ہیں شیر حفظ مرورت کا بیان آگیا یہ سب اچھا ہے کوئی لڑائی نہیں ہے پی ٹی آئی میں سب اختلافات ختم آئی نا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی کچھائزہ کسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا پارٹی میں تقسیم کے وارے سے چیزیں جو ہیں نا وہ ویدن چیزیں بہت بڑے پیمانے پر تبدیل ہوئی ہیں جا کے کافی زیادہ بڑی چینجز آئی ہیں اور اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا آنے والے دنوں میں عید کے بعد بہت حد تک کھل کے آپ کو سیاسی پتے سیاسی چالے آپ کو چلتی ہوئی لوگ نظر آئیں گے اچھا اب جو اگلی خبر ہے جناب وہ ایک اطلاع صاحب کی بارے میں رتیب فوسو صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جب سینٹ کا ٹکٹ مانگا بلاول بھٹو زداری صاحب سے تو انہوں نے کہا جی کہ جائیں جا کے آپ تحریک اصافی کنٹینر پہ چڑھ جائیں وہاں سے جا کے لیں میں اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موبال کا رائی ہو سکتی جیتا ہمیں بلاول بھٹو زداری کو جانتا ہوں اور ان کا جو اتضاد حسن کے ساتھ ایک تعلق ہے آدو چھوڑا خراب رہا پچھلے کچھ عرصے میں میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو زداری نے اس طرح سے کہا ہوگا اتضاد حسن ہو کہ بھئی آپ جائد آ کے پی ٹی آئی کے کنٹینر پہ چڑھ جائیں یہ مجھے موبال گھار آ رہی لگتی ہے رکیب خوشت صاحب کی طرف سے پھر جناب جو اگلی سبر ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں جو پیپلز پارٹی اور نونڈی کے درمیان دیر ہے جو میں بات کہا تھا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک رابطہ کاری ہو نہیں جب یہ بات مفامت کا پروسس شروع ہوگا تو وہ رابطہ کاری کون کرے گا وہ رابطہ کاری کرنی ہے فیصل وارڈا نے ریسنٹلی وہ آج سے پھلی زداری صاحب کے ساتھ جو ملے تھے جا کے اس سے پہلے ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یا ان کا ایک کرہا ہے طریق سفر رہا ہے تو رابطہ کار سارے پروسس کے فیصل وارڈا جو ہے وہ ممکنہ طور پر وہ تو رابطہ کار صاحب نے آ سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ جناب جو معاملہ ہے حکومت محال تحریک کا اس اس لیے میں مولانا فضل الرمان نے بھی بیس تحریک کو پشین میں جلسہ رکھ لیا ہے اس سے پہلے پاکستان تحریک کے حساب بھی ناکس سیرڈے کو پشین میں ہی اپنے اتجاجی جلسہ کر رہی ہے وہیں سے وہ اپنی اتجاجی تحریک شروع کر رہی ہے تو اس سے تحریک کے شروع ہونے کے بعد جو میں بتا رہوں آپ کو کہ حکومت کی اندر جو حکومت کے اپنے خلاف یہ سارا وہ کیمپ ہے جو میاں نواز شریف پر یہ نواز سے قریب ہے وہ شباز شریف کو ٹارگٹ کرنے لگ گیا ہے تو یہ معاملات مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑے گا اور اس سے زیرہ تحریکوں کو زیادہ ایندن ملے گا ہاں ایک چیز جو ہے وہ اس میں میں یہ جو دیکھ رہا ہوں کہ ایک جو سلور لائنگ گمنٹ کے لیے ہے جو حکومت کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا وہ یہ کہ ادارہ ہمارے ساتھ ہے کوئی مارا پوچھتی بگاڑ سکتا ہے اب ادارہ پیٹی آئی کے ساتھ تب بھی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے لیکن کیا پتا ادارہ کے اندر جو ہے وہ سوچ اور چیزوں کو لے کے ایشیوز کو لے کے جو ہے اب آپ کے بارے میں سوچ شاید کوئی ڈیفرنٹ ہو رہی ہو کیونکہ موسن نکوی والا اپیسوڈ جو ہے اسے زیر میں ضرور رکھیا گیا جو ان کے ساتھ مریم نباز ہے چھیڑ خانی شروع کر دی ہے تو اس سے پھر یہ یہ مت سمجھے گا کہ ایک پہ ہی رہے گا معاملات امیشہ ٹھیک ہی رہیں گے تو معاملات اہم آنے والے دنوں میں ذرا تلخ ہونے کی بنیاد پڑ چکی ہے مزید تلخی کی طرف اگر جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی باکستان کے اندر آپ کو بتا ہے کہ یہ ممکنات کا ایک ملک ہے سیاست میں ویسے بھی نممکنات کبھی نہیں ممکنات ہی ممکنات ہوتی ہیں تو آنے والدوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو جو بھی ڈیویلپرٹس ہوگی انسپٹیٹ کرتے رہیں گے جاز دیجئے اللہ حافظ